پشن وزن چو حکایت میکن دے وزجد آئیہا شکایت میکن دے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے پروگرام درس مسنوی شریف کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آئیے پروگرام کی ابتداء میں نبی محترم شفیع امم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ معظم میں درود و سلام کے نظرانے پیش کرنے کے تعلق سے ایک حدیث کا حصہ سننے کی سعادت حاصل کریں میرے آقا میرے مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لئیس من عبدین یسلی علیہ اللہ بلغنی سوتو حیثو کان فرمایا میرے صحابہ میرا جو بھی امتی مجھ پر درود پڑے وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کا پڑا ہوا درود مجھ تک پہنچتا ہے آئیے اسی سوچ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ ہم یہاں پڑھیں ہمارے آقا وہاں سنیں کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے چلے جائیں سلو علی الحبیب اور ان مثالوں سے کوئی بڑا سبق نکال کر ہمارے سامنے رکھتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ایریاز میں پانی کے حصول کا ایک ذریعہ کونہ کھودنا ہوتا ہے کونہ نہ بھی کھودا جائے بھلے موٹر لگائی جائے نلکہ لگائی جائے یہ کوئی اور ذریعہ اپنایا جائے تو تقریبا جتنے بھی پانی حاصل کرنے کے ذریعے ہیں پانی نکلتا ہی زمین سے تو زمین کھودی جاتی ہے اگر کونہ کھودیں گے تو اس میں کچھ پیمائش زیادہ ہوگی ویسے اگر زمین میں بور ویرا کریں گے تو بور کے لیے کچھ حصہ مخصوص ہوگا لیکن زمین کھودنے کا سلسلہ تقریبا پانی حاصل کرنے کے ذریعے میں کیا جاتا ہے مرنہ روم علیہ رحمت اللہ القیوم نے اسی انداز کو ہمارے سامنے رکھا اور یہ انداز ہمارے سامنے رکھ کے اس میں سے ایک سبق ہمیں دیا آپ ارشاد فرماتے ہیں گرز چاہے می کنی ہر روز خاک آقبت اندر رسی در آب پاک اگر کونے سے یہ مٹی نکالنے کا سلسلہ ہونا اور لگا تار مٹی نکالتے چلے جائیں لگا تار مٹی نکالتے چلے جائیں تو پھر اس کا انجام یہ ہوگا کہ تُو پاک صاف اور سترے پانی تک رسائی حاصل کر سکے گا جب کونہ کھودا جا رہا ہوتا ہے یہ زمین میں بور کیا جا رہا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابتدائی جو حصہ بلکل خوشک مٹی ہوا کرتی ہے بعض ایریاز جو نہری ایریاز ہیں دریا جہاں قریب پڑتا ہے یا کوئی اور ندی نالے یا کوئی اس طرح کے سلسلے جہاں ہوا کرتے ہیں تو وہاں پانی زمین کے بلکل ابتدائی حصے میں آ جاتا ہے تیس فٹ والے ایریاز بھی ہوں گے اس سے کم والے بھی ہوں گے کہ صرف اتنی کھدائی کی پانی نکل آیا اور بعض اس طرح کے ہوں گے کہ جہاں سو پلس پہ جانا ہوگا دو سو پلس پہ جانا ہوگا پھر جا کر نیچے سے پانی نکلے گا تو ابتدائی تقریباً تمام مقامات پر کچھ حصہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جہاں صرف مٹی نکل لی ہوتی ہے آپ اگر یوں کہیں نا کہ تین سے چار مراحل ہوتے ہیں پانی تک رسائے گی جب یہ باقاعدہ سے مٹی نکالنا شروع کرتے ہیں تو بلکل خوشک مٹی ہوتی ہے پہلی مرتبہ بھی خوشک مٹی نکلی دوسری مرتبہ بھی خوشک مٹی نکلی تیسری مرتبہ بھی خوشک مٹی نکلی یہ پانچ فٹ چھ فٹ سات فٹ دس فٹ بعض وقت اس سے بھی کہیں زیادہ یہ مٹی نکالی جا رہی ہوتی ہے بلکل مٹی ہے لیکن امید لگی ہوتی ہے کہ یہ ابھی نہیں نا تھوڑی دیر بعد اس مٹی کی قیفیت میں تبدیلی آئے گی خوشک مٹی نکلتی چلی جا رہی ہے لیکن امید لگی ہوئی ہے امید قائم ہے امید پرنا یہ بار 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 محنت کوشش ہمت کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں بلکل واضح طور پر نظر آ رہا ہے طلب صاف پانی کی ہے لیکن یہاں تو مٹی نکل رہی ہے کبھی بھی آپ نے اس طرح کا کوئی آدمی نہیں دیکھا ہوگا کہ جس نے ایک فٹ دو فٹ چار فٹ مٹی نکالی ہو اور وہ یہ کہہ رہا ہو یار آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے گھنٹہ ہو گیا ہے دو گھنٹے ہو گئے ہیں چار گھنٹے ہو گئے ہیں محنت کرتے ہوئے یہاں تو صرف مٹی نکل رہی ہے بھائی کیوں اپنا وقت برباد کرتے ہو چھوڑو ان جنجٹوں کو آگے بڑھو یہ کوئی طریقہ ہے بار بار مٹی نکل رہی ہے بار بار مٹی نکل رہی ہے بار بار مٹی نکل رہی ہے چلو کسی اور جگہ کی طرف چلتے ہیں عام طور پر کوئی آدمی آپ نے اس طرح کا نہیں دیکھا ہوگا بلکہ امید ہوتی ہے تسکین ہوتی ہے اور نہ بالکل یقین کے ساتھ یہ مٹی نکالتے چلے جا رہے ہوتے ہیں ابھی تھوڑی دیر بعد نہ مٹی میں نمی آنا شروع ہوگی اس انداز کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں جب یہ کچھ مٹی نکالنے کے بعد زمین میں ہلکی ہلکی سی نمی آنا شروع ہوتی ہے اب وہ خوشک مٹی نہیں ہے اب یہ نمی والی مٹی نکل رہی ہے جب یہ نمی والی مٹی نکلنا شروع ہوتی ہے تو پھر قلبی قیفیت کو چھوڑ ہوتی ہے ہاں اب وہ پہلے والی مٹی نہیں ہے انداز بدل گیا پانی کی امید اور پختہ ہوتی چلی گئی یہ ابھی دیکھنا کچھ دیر بعد نہ جتنا ہم نیچے جاتے چلے جائیں گے نمی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا جو ہی نمی نظر آنا شروع ہوتی ہے ساتھ پانوں کو بتایا جا رہا ہوتا ہے پانی کی امید لگ گئی ہے اب دیکھا نا وہ پہلے والی قفیت نہیں رہی اب خوشک مٹی نہیں نکل رہی اب دیکھا نمی والی مٹی آ رہی ہے جتنا نیچے جاتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی زیادہ اب وہ نمی بھڑتی چلی جا رہی ہوتی ہے یہ پانی کا ایک نشان ہوتا ہے پانی کی ایک علامت ہوتی ہے کہ اب مٹی کام ہوتی چلی جائے گی نمی بھڑتی چلی جائے گی یہاں تک کہ مسلسل کوشش کرتے 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 اب یوں کہہ لی جئے کہ وہ ففٹی ففٹی وارا محور بن جائے گا کیچڑ جتنا اور نیچے جائیں گے اتنا زیادہ کیچڑ پتلا ہوتا چلا جائے گا پانی بھی ہے مٹی بھی ہے پانی بھی ہے مٹی بھی ہے چاہیے اتنی محنت کرتے چلے جا رہے ہیں نیچے 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 اور نیچے بھڑتے چلے جا رہے ہیں امید اپنی جگہ پہ قائم ہے امید نہیں تھوڑی امید اپنی جگہ پہ قائم ہے اسی امید کے ساتھ یہ آگے بھڑتے چلے جا رہے ہیں یہاں تک کہ جتنا نیچے جاتے چلے جائیں گے اب مٹی کام ہوتی چلی جائے گی پانی بھڑتا چلا جائے گا اور جب پورے کا پورا بور نکل آیا تو اس وقت بھی آپ ابتداء میں دیکھتے ہوں گے پانی ہے وافر مقدار میں پانی ہے لیکن وہ صاف شفاف پانی نہیں ہے بعض وقت ایسی صورت ہوتی ہے کہ پانی جب وافر مقدار میں آنا شروع ہو گیا مٹی کم ہونا شروع ہو گئی لیکن پانی گدلہ گدلہ ہوتا ہے اب اس پانی کو صاف کرنے کے لیے باقاعدہ سے بور کے نیچے فلٹر لگایا جاتا ہے جلی نمہ یہ فلٹر نیچے لگایا جاتا ہے تک کہ یہ مٹی کو باہر روک دے صاف پانی کو اوپر لے کر رہا ہے یہ بالکل ایک سادہ سی مثال ہے جو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ہمارے سامنے رکھی اس مثال میں سے جو سبق نکالا گیا ہے وہ سبق کیا ہے آپ اس کی طرف توجہ کیجئے میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چنل کے ناظرین جو بندہ اللہ تعالی جل جلال ہوں کی عبادت کی طرف متوجہ ہوتا ہے زندگی نافرمانیوں میں گزری زندگی گناہوں میں گزری قدم قدم پر نافرمانیوں کے سلسلے تھے جب اس کا مو کھلتا تھا نا تو مو سے گالیاں نکلتے تھے غیبت نکلتی تھی جھوٹ نکلتا تھا دھوکہ دینے والے جملے اس کی زبان پر ہوا کرتے اس کا شب و روز کا اگر معمول دیکھا جائے نا تو شب و روز اپنے رب کی نافرمانیوں میں بسر ہو رہا قدم قدم پر گناہ یہاں تک کہ اگر یہ رزق کمانے کے لیے بھی آگے بڑھانا تو رزق کمانے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے بھی اس نے جو ذریعہ اپنایا نہ وہ حرام ذریعہ کبھی رشوت کے ذریعے مال آ رہا ہے کبھی ملاوٹ والا مال آ رہا ہے کبھی دھوکہ دے کر مال لیا جا رہا ہے کبھی آنے والے کو چکمہ دے کر اس کو کچھ اور دکھا کر کچھ اور دے کر یوں اس انداز میں دو نمبر مال مارکیر میں اتار کر پیسہ کمایا جا رہا ہوتا ہے اس کا مطمئے نظر یہ پیسہ ہے اسے رب کی یاد نصیب نہیں ہے اللہ تعالیٰ جلالہ کی رضا کی طرف توجہ نہیں ہے کبھی فلمیں دیکھنے کے لیے بیٹھا ہوگا کبھی گانے سننے میں مست ہوگا کبھی کوئی اور بے حیائی کا کام کر رہا ہوگا کبھی کسی نافرمانی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہوگا کبھی کسی گناہ کی طرف دوڑتا چلا جا رہا ہوگا یہ سلسلے اس کی زندگی کا حصہ ہوں گے لیکن پھر بعض اوقات نہ اسی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ انقلاب آنا شروع ہوتے ہیں میں کب تک نہ فرمانی میں جی ہوں گا میں کب تک اپنے رب کو ناراض کرتا رہوں گا میں اطاعت والی راہ کو کیوں نہ اپنا ہوں میں فرما برداری والی راہ کو کیوں نہ اپنا ہوں بعض اوقات نہ آئینے کے سامنے بندہ کھڑا ہوتا ہے اور اسے کچھ نہ کچھ نہ بالوں میں سفیدی نظر آنا شروع ہوتی اب یہ اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے دیکھ اب تو تیرے بال بھی سفید ہونا شروع ہو گئے اس کریم رب کی بارگاہ سے کب تک دوری اختیار کرے گا کیا اب بھی فرما برداری کی طرف نہیں آئے گا کیا اب بھی نفس و شیطان کو ایک طرف دھکیلتے ہوئے رحمان کی بارگاہ کی طرف نہیں بڑھے گا کب تک نفس و شیطان کی پیروی میں زندگی گزارے گا دیکھ زندگی کے آخری لمحات آگئے اب اپنے رب کی بارگاہ کی طرف بڑھ جا بعض اوقات کوئی اور اس طرح کی صورت بنتی ہے کوئی قریبی رشتہ دار دنیا سے چلا گیا اب بندے کا ذہن یہ بنتا ہے کہ دیکھ جب میرا یہ بھائی دنیا سے چلا گیا کتنا صحت مند تھا کتنا طاقت ہمت اور قوت والا تھا آپ اس میں بعض اوقات بہت زیادہ پیار بھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ اپنائیت کا سلسلہ بھی ہوتا ہے جب اس کا لاشا اٹھا کر سوئے قبرستان جا رہا ہوتا ہے اس کی میت کو کندہ دیتے وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے اب دل میں خیال بار بار پیدا ہو رہا ہوتا ہے جب یہ چلا گیا تو میں کب تک جیوں گا مجھے اپنے رب کی فرما برداری کی طرف بڑھنا ہے مجھے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے مجھے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے جب یہ سوچ آئی نا اب یہ بندہ فرما برداری کی راہ کی طرف بڑھا جب فرما برداری کرا کی طرح بڑھتا ہے ابتدائی طور پر عبادت بھی کر رہا ہوتا ہے نماز بھی پڑھ رہا ہوتا ہے بعض اوقات تلاوتِ قرآن بھی کر رہا ہوتا ہے نیک اعمال کی طرح بھی قدم بڑھا رہا ہوتا ہے ذکر و درود بھی اس کی زبان پر ہوتا ہے کئی ایک طرح کے معامولات یہ لے کر چل رہا ہوتا ہے لیکن جب وہ زمین کھوتی جا رہی ہوتی ہے بور کیا جا رہا ہوتا ہے کونہ نکالا جا رہا ہوتا ہے ابتداء میں خوشک مٹی نکلتی مولانا نوم علیہ رحمت اللہ القیوم آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ ابتدائی مرحلہ جب ہوتا ہے تو یوں ہی سمجھ لیجئے کہ خوشک مٹی والا محور ہوتا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے نماز میں دل نہیں لگا ہے یہ اللہ تعالی جل جلالہ کے نام کی مالا جا پر ہے لیکن جو چین سکون اور قرار نصیب ہونا چاہیے وہ بھی اس کو میسر نہیں بعض اوقات کتنے ہی اس طرح کے ہوا کرتے ہیں جن کی زبان پر یہ ہوتا ہے یار نماز پڑھتا ہوں دل نہیں لگتا تلاوت قرآن کرتا ہوں زبردستی اپنے آپ کو تلاوت کی طرف لے کر آتا ہوں لیکن طبیعت تلاوت کی طرف نہیں آتی عجیب سے یہ کیفیت ہوتی ہے تسبیحات میں ہوتی ہے کاؤنٹر ہاتھ پر ہوتا ہے میں استغفار بھی کر رہا ہوتا ہوں کلمہ شریف بھی پڑھ رہا ہوتا ہوں ذکر نئے کا عمال بھی کر رہا ہوتا ہوں لیکن لذت نہیں آتی کچھ ایسا بتائیے مجھے عبادت میں لذت آنا شروع ہو جائے کوئی ایسا عمر مجھے بتا دیجئے کہ جب میں اللہ کا ذکر کرونا تو وہ ذکر کی حلاوت میرے دل میں مجھے محسوس ہو یہ اس طرح کے جملے بھی بعض اوقات بولے جا رہے ہوتے ہیں کبھی کسی عالم کی طرف رجوع کیا جا رہا ہوتا ہے کبھی کوئی دعوت اسلامی کا مبلغ ملے گا اس سے پوچھنا شروع کر دیں گے بعض اوقات روحانی علاج کے بستوں پر آ کر تفیزات اتاریہ دینے والوں سے اس طرح کی باتیں کی جاری ہوتی ہوں گی یہ کوئی بھی مذہبی شخصیت ملی نا ان کے سامنے میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے معاملات پر غور کیجئے ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس صفح میں ہوں کہ جب میں نے کسی سے رجوع کیا ہو نماز میں دل نہیں لگتا دعا کر دیں نماز میں دل لگ جائے تلاوت قرآن کی طرف طبیعت کا میلان نہیں ہوتا دعا کریں ایسی تلاوت کی عادت نصیب ہو جائے تلاوت کی یہ بغیر چین سکون اور قرار نہ آئے میں دروشری پڑھ رہا ہوتا ہوں لیکن بعض اوقات سمجھ نہیں آتی درود پاک پڑھتے 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 نہ یکدم طبیعت اچاٹ ہوتی ہے میں درود پاک پڑھنا چھوڑ دیتا ہوں اس طرح کے جملے ہو سکتا ہے کہ میری اپنی زبان پر بھی آیا کیا غور نہیں کرنا چاہیے ابتدان تو خوشک مٹی ہوتی ہے مولانا روم علیہ رحمت اللہ القیوم فرماتے ہیں یہ بھی بالکل ابتدائی مرحلے میں ہے خوشک مٹی ہے جب یہ لگا رہے گا لگا رہے گا زمین کھودتے کھودتے جب کچھ وقت کے بعد اس مٹی میں نمی آنا شروع ہوتی ہے یہ بھی اگر رب کی بارگاہ کی طرف متوجہ رہے گا یہ بھی اگر نماز پڑھتا رہے گا تلاوت قرآن کرتا رہے گا نیک عمال کی طرف قدم بڑھاتا رہے گا تو کچھ وقت کے بعد اس کی خوشک مٹی میں اب وہ حلاوت کی نمی آنا شروع ہوگی رب کی عبادت کی لذت والی نمی آنا شروع ہوگی جب وہ نمی آنا شروع ہوگی تو اب اس کا دل مزید آگے بڑھے گا اب مزید آگے کی طرف توجہ ہوگی مزید آگے کی طرف اس کا ذہن بنتا چلا جائے گا دیکھو خوشک مٹی میں فوری طور پر نمی نہیں آتی پیچھے زندگی کس طرح کی گزرتی چلی گئی میں نے زندگی کی کتنے سال رب کی نافرمانی میں بسر کر دی میں نے کتنا گناہوں کا بازار گرم کر کے رکھا اب فوری طور پر یہ نمی والی مٹی آنا شروع ہو جائے ایسا بعض وقت مشکل ہوتا ہے اللہ چاہے تو پہلی مرتبہ ہی اس کا نام زبان پر آئے تو ایسی لذت نصیب ہو کہ یہ بندہ دنیا و معافی حاصل بے نیاز ہو جائے لیکن عام طور پر جو ایک چیز ہے نا وہ تو یہی ہمارے سامنے ہیں نا جہاں پانی بھوچ زمین کی تیہ میں چلا جاتا ہے نا وہاں خوشک مٹی بھڑ جاتی کئی کئی فٹ تک بور کرنے کے بعد بھی خوشک مٹی آ رہی ہوتی تو اپنی کفیت پر تو غور کر اور اگر یہ اللہ کا ذکر کرنے والا یہ ذہن بنا لے نا کہ میں ہوں کیا میری اوقات کیا وہ کریم رب کتنا کرم کرنے والا ہے کہ اس نے مجھے اپنا نام لینے کی توفیق بخشی اگر عبادت میں لذت نہیں آ رہی تو کیا ہوا اس نے مجھے اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق تو عطا فرمائی ہے نا مجھے سجدہ رید ہونے کی توفیق تو عطا فرمائی ہے نا میں پاپی و بدکار میں گناہگار سیاہکار اسیاں شعار میں سجدہ رید ہو کرنا سبحان ربی الاعلا یہ اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوتا ہوں قیام کی حالت میں رب کی بارگاہ میں ارز کر رہا ہوتا ہوں سبحانک اللہم و بحمدی کا میرے مولا تو پاک ہے ساری تعریفیں تیرے لئے ہیں تیرا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے تیرا نام بری برکت والا ہے وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ میرے پاک رب تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یہ ہاتھ باندے روبہ قبلہ بڑے عدب کے ساتھ بڑی لجاجت کے ساتھ بڑی آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں یہ جملے ادا کر رہا ہوتا ہے کہ یہ اس قریم کا کرم نہیں ہے مجھے اپنی بارگاہ میں حاضری کی سعادت عطا فرماتی یہ بالکل ابتدائی لمحات میں اس طرح کی صورت ہوگی لیکن جب یہ بندہ آگے بھڑتا چلا جائے گا اب قیفیت یہ ہوگی کہ اس مٹی میں نمی آنا شروع ہوگی عبادت میں لذت نصیب ہونا شروع ہوگی جب عبادت میں لذت آنا شروع ہوگی تو قیفیت بھی بدلتی چلی جائے گی اور اس کے بعد بعض اوقات ایسی صورت ہوتی ہے کہ جب یہ نمی بھڑتی چلی جاتی ہے اس نمی میں اضافے والی صورت ہوتی چلی جاتی ہے عبادت کی لذت بھڑتی چلی جاتی ہے اب اگر غور کرے نا کبھی کبھی ایسی قیفیت ہوتی ہے کہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا دنیا و ماں فی ہاں سے بے نیاز دائیں کون بائیں کون آگے کون پیچھے کون گھر میں کون بازار میں کون کہاں سے آیا کہاں جانا ہے کس کام سے آیا اور کس کام کے لیے میں نے نماز کے بعد نکلنا ہے کوئی توجہ اس چیز کی طرف نہیں ہوتا یہ بندہ بڑی خوش دلی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے بڑی آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے بڑے خوشو و خضو کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہوتا ہے دائیں بائیں آگے پیچھے کہ کوئی فکر اسے نہیں ہوتا یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جب اس خوشک مٹی میں نمی بڑھ رہی ہوتی ہے جب خوشک مٹی میں نمی بڑھتی ہے یہ قربِ الٰہی کی نمی ہے یہ محبتِ الٰہی کی نمی ہے یہ نماز کی حلاوت کی نمی ہے یہ اللہ تعالی جلی جلالہ کی یاد کی لذت کی نمی ہے اس بندے کی قفیت کو چھوڑ رہی ہو اور بات وقت ایسی لذت ہوتی ہے ایسی لذت ہوتی ہے اس لذت کے بارے میں تو بالکل واضح طور پر یہ اگر کہا جائے کہ یہ لذت ایک ایسی چیز ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی ایسی قفیت بندے کی ہوتی اور مران روم علیہ رحمت اللہ القیوم یہ بعض ذکر کرنے کے بعد رشاد فرماتے ہیں جرعا خاک آمیز چون مجنو کنت صاف گر باشد ندانم چون کنت آپ رشاد فرماتے ہیں اے بندہ خدا تو تھوڑی دیر کے لیے غور کر کہ ابھی یہ تھوڑی سی نمی محسوس ہوئی ہے ابھی وہ ساری مٹی صاف نہیں ہوئی یہ مٹی ملا پانی ابھی بھی آ رہا ہے کبھی نماز میں دنیاوی خیالات آ جاتے ہیں کبھی وسافس آ جاتے ہیں کبھی دائیں بائیں آگے پیسے کی فکر ستانے لگتی ہے کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ یہ چیزیں ابھی تیرے ساتھ ساتھ ہیں لیکن تجھے نماز میں وہ لذت اور وہ کیف اور وہ سرور نصیب ہو گیا تیری توجہ کسی اور چیز کی طرف جاتی نہیں کبھی تیرے دل میں کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں آتی ایسی لذت تجھے نماز کی نصیب ہوئی آنڈی ہو یا توفان ہو سردی ہو یا گرمی ہو زلزلہ ہو یا بارش ہو یا کوئی اور کیفیت ہو تو رب کی بندگی بجال آنے کے لیے مسجد کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہوتا آپ ارشاد فرماتے ہیں دیکھ ابھی یہ خاک ملا پانی ہے ابھی وہ قربِ الٰہی کا صاف شفاف پانی تجھے نصیب نہیں ہوا ابھی اس میں کچھ نہ کچھ نہ وہ دنیاوی خیالات کی نفسانی خواہشات کی اور دیکھر کئی ایک معاملات کی جو گرد ہے نا وہ اس میں شامل ہے جب ابھی تجھے یہ لذت آنا نصیب ہو گئی اور تو اس لذت میں مست ہو گیا مجھے یہ بتا کہ جب تجھے بالکل صاف شفاف پانی نصیب ہوگا اس وقت تیری قفیت کیا ہوگی ابھی تو وہ کچھ نہ کچھ وسافس بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں کئی ایک معاملات ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں اس قیفیت میں تجھے وہ لذت آ رہی ہے اور اس قیفیت میں تجھ پر وہ قیف و سرور تاری ہے جب یہ مٹی ساری کی ساری نکل جائے گی جب نماز پڑھنے کے لیے جو ہی تکبیرِ اولہ کہی تکبیرِ تحریمہ کہی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھے اب یہ بندہ اس دنیا ہی سے نکل گیا دائیں بائیں آگے پیچھے کوئی فکر اس کے ساتھ نہیں ہے اور بس متوجہ الاللہ ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں درودِ پاک پڑھنا شروع کیا گمبدِ خضرہ کا تصور ہے سناری جالیاں تصوراتی دنیا میں اس کی نظروں کے سامنے ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے کی کوئی فکر نہیں دل میں ہو یاد تیری گوشہِ تنہائی ہو پھر تو قلوت میں عجب انجمن آرائی ہو سارا عالم ہو مگر دیدائے دل دیکھے تجھے انجمن گرم ہو اور لذتِ تنہائی ہو جب یہ کفیت تجھے نصیب ہو جائے گی پھر تجھے پتا چلے گا تیری حالت اور تیری کفیت کیا ہوتی ہے بس تجھے ضرورت اس عمر کی ہے حاجت اس عمر کی ہے کہ تجھو یہ گندگی ہے نا یہ جو مٹی ہے اس مٹی کو ایک طرف کرنے کے لیے مزید گہرا ہوتا چلا جائے مزید رب کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا چلا جائے اس مٹی کو نکال لیں نا حرام سے بچ لقمہ حرام سے بچ نافرمانی والے کام چھوڑ دیں رب کی اطاعت والے کاموں کی طرف بڑھتا چلا آہا یہ جتنے بھی کام اس پانی میں مٹی لانے کا ذریعہ بنتے ہیں نا اس پانی کو آلودہ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں انہوں سارے کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیں اور اس کے بعد اگر آگے بڑھیں تو ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں گا آپ نے اپنے گھر میں ایک پودا لگایا اس پودے کو بڑی محبت کے ساتھ آپ نے پانی دینا شروع کیا صبح پانی دے رہے ہیں شام پانی دے رہے ہیں خاد برا بھی اس میں ڈال رہے ہیں اور موسمی تغیرات و تبدلات سے اس کو بچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں سندیاں اس پر حملہ آور نہ ہو جائیں کیڑے اس کا نیچے جو ننہ منہ بھیج ہے اس کی جڑے ہیں اس کی ننی ننی کومپلیں ہیں اس کو ضائع نہ کر دیں تو اس کے بچانے کا احتمام کر رہے ہیں سال دو سال گزرا سال دو سال تُنہیں محنت کی اب ذرا غور کر اس کی کیفیت کیا ہوگی دن بدن یہ پروان چڑھ رہا ہوتا ہے دن بدن نکھر رہا ہوتا ہے دن بدن اس کی حالت تبدیل ہو رہی ہوتی ہے اور یہ پودا لگانے والا نا اس کی حالت دیکھ دے کر خوش ہو رہا ہوتا ہے آج تو ایک نئی ٹینی نکل آئی آج اتنے پتے نئے نکلتے محسوس ہو رہے ہیں جو میں نے پودا لگایا تھا نا اس پر ایک کلی نکل آئی ہے دیکھنا اب کیسا خوبصورت پھول بنے گا اس پر نا ان ننے ننے سے کچھ اس طرح کے اثرات محسوس ہو رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ اب اس پر پھن لگنے والا ہے کیسا دل خوش ہوتا ہے دو سال آپ نے محنت کی یہ پودا پروان چڑھتا گیا جب یہ پودا پروان چڑھتا گیا نا اب ایک دن ایسا ہوا کہ آپ نے اس پودے کے قریب ہی نا آگ لگا جا آپ نے آگ لگائی آگ بھڑکنا شروع ہوئی جب یہ آگ بھڑکنا شروع ہوئی نا اب چند لمحات کے بعد دیکھئے گا کہ جنجو آگ بھڑکنا شروع ہوگی نا تو تو یہ پودا مرجانا شروع ہو جائے اس کی تینئیوں لٹکنا شروع ہو جائے دو سال کی محنت تھی دو سال کی محنت کے بعد بلکل ایک مرتبہ جو آگ سلگائی گئی اس سلگنے والی آگ نے اس پودے کو مرجح دی تینیا لٹ لگنا شروع ہوئی پتے جھلسنا شروع ہوئے کفیت بدلنا شروع ہوئی اور تھوڑی دیر تک اگر اس آگ کو نہ بھجایا گیا نا یہ پودہ اپنی موت خودی مر جائے بس ایک مثال آپ کے سامنے رکھ کر نا آپ کو یہ سبق سمجھانے کی کوشش کر رہا یہ عبادت کا پودہ لگایا گیا تقوی اور پرہزگاری کے پانی سے اس کو پروان چڑھانے کی کوشش کی گئے بدنکہی سے اپنے آپ کو بچایا لکمہ حرام سے اپنے آپ کو بچایا دھوکے سے اپنے آپ کو بچایا کینہ مسلم سے اپنے آپ کو بچایا نفرت اداوت اور قدورت کے محول سے اپنے آپ کو بچایا یہ جتنی سنڈیاں اس پودے کو خراب کرنے کا ذریعہ بن سکتی تھی نا ان سب سے اس کو بچانے کا سلزلہ کیا اچھی صحبت کا اسپریہ کرتے رہے علماء کی صحبت کا اسپریہ کرتے رہے تاکہ یہ پودہ پروان چڑھتا چلا جائے جب یہ پودہ پروان چڑھنے لگا اب یہ بندہ اس پودے کو مزید تقویت دینے کے لیے آگے بڑھنے کی بجائے یہ بدنگاہی کی آگ کو اس کے قریب لاکر جلا دیتا ہے یقین ہے مسلم اور حسد کی آگ کو اس پودے کے قریب جلا دیتا ہے دھوکہ ملاوٹ کا لین دین لکمہ حرام کا کھانا پینا رشوہ سود اور دیگر گناہ والے کام یہ آگ اس پودے کے قریب بھڑکاتا ہے جون جون یہ آگ بھڑکنا شروع ہوگی نا تو تو اس کا عبادت والا تقوی والا پرہیزگاری والا پودہ جھلستا چلا جائے اس پودے کو بچانا چاہتے ہو اس کو پروان چڑھانا چاہتے ہو تو اس کے قریب کبھی بھی گناہ کی آگ کو نہ آنے دیلے یہ گناہ کی آگ جتنی بھڑکتی چلے جائے کہ نہ یہ پودہ اتنا جھلستا چلا جائے جار پہلے عبادت کرتا تھا اب مسجد کی طرف آنے کو دل ہی نہیں کرتا پہلے میں نماز ادا کیا کرتا تھا اب باوجود اس کے کہ دل کرتا ہے نماز ادا کرنے کے لئے آؤں لیکن یار میں کیا بتاؤں میرا دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے کے لئے اس طرح کے جملے بولنے والوں کو کہوں گا غور کی دیئے گا یہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے پودے کے قریب تم نے گناہ کی آگ تو نہیں جلائی تھی یہ جو گناہ اور نافرمانی کی آگ جلی تھی اس گناہ اور نافرمانی کی آگ نے اس پودے کو جھلسا دی اب بھی اگر یہ چاہتے ہو رہے ہیں یہ پودہ اثر ہے نو ترو تازہ ہو جائے گناہ کی آگ اس کے قریب نہ آنے دینا اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانیوں سے بچائے تقویٰ والی پرہیزگاری والی افت والی حیاء والی اور پاک دامنی والی زندگی مصیب فرمائے آمین بجاہِ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بشن وزن جو حکایت میکن دے وزجداریہا شکایت میکن دے